بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس 2023 کے اندر آپ لوگ اگر ہوم لون لینا چاہتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے یا پھر اپنا گھر ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں بنا بنایا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا پھر گھر خود بنانا چاہتے ہیں زمین لے کے بنانا چاہتے ہیں اس کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس آر ایڈی گھر موجود ہے لیکن اس کی ایک اور سٹوری بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو چاہیے ہوم لون اور وہ بھی ایسا ہو جو کہ سود سے پاک ہو جس کی اقساط اتنی زیادہ ہوں کہ آپ آسانی سے ہر ماہ کی قسطیں وہ دے پائیں تو آج میں آپ کو میزان بینک کی ایک نئی ہوم لون سکیم بتانے والا ہوں جس کے اندر آپ کو پچیس سال تک کی اقساط ملتی ہیں بلکل آپ لوگوں نے ٹھیک سونا ہے پچیس سال تک آپ اس کی اقساط کر سکتے ہیں اور اقساط اتنی آسان ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اس کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کا پورا ضرور اند تک واتش کیجئے گا اگر آپ لوگ بزنس ویدالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جس ہوم سکیم کی میں بات کرنے والا ہوں اس کا نام تو پہلے کی طرح ایزی ہوم اسلامی ہاؤس فائننس ہی رکھا گیا ہے لیکن اس میں ایک چیز کا جو اضافہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اس میں آپ لوگ جائے ہیں وہ کافی ساری ورائٹیز کے اندر جائے ہیں وہ ہوم لون لے سکتے ہیں سارے سے پہلے اس کا اسلامی پوائنٹ آف ویو جانچ لیتے ہیں کہ جی کیا یہ اسلامی میں آتا ہے تو کس ویے سے یہ اسلامی ہے دیکھیں یہ ایک ریبہ فری یعنی سہود سے پاک ہے اور یہ اسلامی کا جو ایک معایدہ ہوتا ہے یعنی کہ دومنچنگ مشارکہ اس کی بنیاد پہ یہ آپ کو دیا جاتا ہے اب یہ معایدہ کیا ہوتا ہے اس معایدے کے تحت آپ اور بینک دونوں اس کے ایکول پارٹنر ہوتے ہیں آپ کا جو شیر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بینک کا شیر زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بینک سے خریدتے ہیں گھر خریدتے ہیں دونوں مل کے تو زیادہ جو شیر ہوتے ہیں وہ بینک کے ہوتے ہیں تو بینک کو آپ لوگ مہینے کا رینٹ بھی پی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جائیں وہ آپ لوگ اس کی جو بینک گھر کی قیمت ہے وہ بھی یونٹس کے اندر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ گھر آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہونا شروع جاتا ہے اور آپ کی ملکیت بڑھتی جاتی ہے ایڈ دی انڈ یہ گھر آپ کے نام پہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو گھر دیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف بینک اس کا مالک ہے اس میں آپ دونوں گھر کے مالک ہوتے ہیں جائنٹ آنا رہتے ہیں اس کے اندر لیکن مجارٹی جو شیر ہوتے ہیں وہ بینک کے پاس ہوتے ہیں اگر اس کے اندر ہم کی فیچرز کی بات کریں اس پروڈکٹ کے اندر تو یہاں پہ آپ کو جو اماؤنٹ ملتی ہے لون کے لیے کہ بینک سے آپ کتنا پیسے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اچھی خاصی لون اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا آپ کو جو ملتا ہے اگینس پروپٹی کے آپ کو میکسیمم پیسے دی جاتے ہیں فار اگزمپل پروپٹی کی قیمت ہے دس ملین روپے تو بینک آپ کو آٹھ ملین تک آفر کرتا ہے کہ میں دوں گا باقی دو ملین آپ کے کرو اور ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر کے یہ گھر اپنے نام پہ کر لو اگر آپ لوگ وقت سے پہلے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں اس لون سے تو آپ لوگ وقت سے پہلے اپنے پیسے ادا کر کے اور کچھ فلیکسبلٹیز میں ہوتی ہے وہ اب ادا کر کے آپ لوگ اسے ختم کر سکتے ہیں بلکل اسلامی کمپلین کے مطابق چاہے وہ ان کا تکافل بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے ساتھ میں اس کے بعد آپ کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہیں وہ انتہائی کم ہوتی ہیں آسانی سے کوئی بھی انسان اس کو پی کر سکتا ہے اگر آپ لوگ چھڑی کمپلینٹس ہوم فائننس کی فیسیلٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان میں سے اگر کسی ایک کو کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر آپ کو جاہو زیادہ آپ کو جاہو کہہ لیں کہ اپرجنٹی ہے کہ آپ کو جلدی کام جاہو گھر مل سکتا ہے نیکس اگر ہم ان کی الیجیبیلٹی کریٹیریہ کی بات کریں تو سب سے پہلے آجاتا ہے سیٹس دنشپ پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے اس کے لئے جاہو فارنر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو علیدہ بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ان کے لئے علیدہ شرائط ہے ایج آپ کی جاہو منیمم پچیس سال اور میکسیمم پینسٹ سال آپ کی عمر ہونی چاہیے اگر آپ کا کو اپلیکنٹ ہیں یعنی کہ آپ دو اپلیکنٹ ہیں تو جو دوسرا ہوگا اس کی کم سے کم عمر اکیس سال اور زیادہ سے زیادہ ستر سالہ اس کی عمر ہونی چاہیے جب یہ جو پروگرام ہے وہ اینڈ ہو رہا ہوگا اس تک عمر جب ہو ستر سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے فار اگزیمپل آپ نے آج لون لیا ہے اور آپ کی عمر ہے چالیس سال لون لیا ہے آپ نے بیس سال کا تو آپ کی جب مچورٹی ہوگی تو آپ کی عمر ہو چکی ہوگی ساٹھ سال تو آپ نے مچورٹی کا بھی ساتھ میں دھیان رکھنا ہے کسٹمر اپلیکنٹ تو اگر پرائیمری اور سنگل آپ کا جب وہ کسی نہ کسی طرح آپ کا فیملی میمبر پہن پائی ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کو اپلیکنٹ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں انکم کی میں بات کروں تو یہاں پر سیلیڈ پرسنٹ کے لیے منیمم گراس انکم چالیس ہزار پر پر منت رکھی گیا ہے اور ہنڈر پرسنٹ کو اپلیکنٹ انکم میں بھی گلپڈ ان کیس آف سپوس آنلی اگر آپ کا کوئی بھائی ہوگا یا پھر ہوگا تو پھر وہ آپ کی انکم کو اس کے اندر اور زیادہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کوئی کزن ہوتا ہے یا کوئی چچا ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور تایا ہو سکتا ہے تو پھر اس وقت میں آپ کی جو انکم ہے وہ چالیس ہزار ہی کنسیڈر کی جائے گی سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس پرسنٹ کے لیے کم سے کم مہانہ جو کم دو سال آپ کو ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہو چکے ہوں گے جیسے جس بھی انڈسٹی میں فیلڈ میں آپ کر رہے ہوں اگر آپ سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس مین ہوں گے تو کم سے کم تین سال آپ کو کرنٹ بزنس یا انڈسٹی میں ہو چکے ہوں گے اب اس شرائط کے اندر آپ کو پانچ پروڈکٹس آفر کی چاہ رہی ہیں ان کے پروڈکٹس کی کچھ تفیل کیا ہے ایزی بائر اس میں کیا ہے کہ آپ اگر کوئی گھر بنا بنایا خریزنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے چوز ایٹ اینڈ گیٹ ریڈی ٹو موووین جس آپ نے سیلک کرنا ہے بینک کو بتانا ہے بینک اور آپ مل کر جائیں گے اس طرح پر اس کے انسپیکشن کرائی جائے گی اس کے ریٹ لگوائے جائے گا اور اس کے بعد باقی کی پروسیسنگ سٹارٹ ہو جائے گی اب اس کے اندر آپ کو جو پیسے آفر کیے جارہے ہیں کم سے کم فائننسنگ بینک آفر کر رہا ہے وہ پانچ لاکھ سے پچاس میلین یعنی کہ پانچ کروڑ تک بینک آپ کو آفر کر رہا ہے سیلریڈ پرسن ہو سیلف ایمپلائیڈ ہو اس کے بعد نان ریزڈیس پاکستانی ہو یا بزنس مین ہو تو یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں ایزی سیلیکشن آف فائننسنگ تنور اور تین سال سے بیس سال کی مدد تک آپ کو ایک ساتھ کی فیسلٹی دی جاتی ہے میکسیمم پچیس سال تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اب اس میں جو بینک کی ریشو ہوگی وہ ہوگی پچیتر پرسنٹ سیلریڈ کے لیے سیلف ایمپلائیڈ بزنس مین کے لیے اور نان ریزڈنس کے لیے سیونٹی فائن پرسنٹ بینک جو آپ کو آفر کر رہا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا اگر آپ کا گھر سو رپے کا ہے تو پچیتر پہ بینک ادا کرے گا اور اگر آپ لوگ بزنس پرسن ہیں تو پھر پینسٹر پہ بینک ادا کرے گا میکسیمم سیکنڈ نمبر جو پروڈکٹ ہے وہ ہے جی ایزی بیلڈر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فار دیٹ سپیشل ہوم یو وانٹ ٹو بیلڈ اگر آپ اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ واضح ہے کہ ایزی بیلڈر allow you to get فائننسنگ فار ریزیڈنچل ہاؤس on already owned لینڈ اور پرچیز اگر آپ لوگ کے پاس زمین ہے پہلے نہیں ہے تو زمین بھی خریزنا چاہتے ہیں اور اس پہ اپنی پسند کا گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پلین کے تحت آپ کو بینک پانچ لاکھ سے پچاس میلین یعنی پانچ کروڑر پر تک آفر کرے گا اور اس کے اندر جو انسٹالمنٹ بنیں گی وہ دو سال سے لے کے بیس سال تک ہوں گی میکسیمم پچیس سال تک آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور ایک سال کی آپ کو ریائیتی مدد بیچ دی جائے گی جس کے اندر آپ کا گھر کنسٹرکشن ہوگا وہ ایک سال اس میں سے آپ کو ایکسٹرا ڈیڈکشن کے طور پر دی جائے گی اس ایک سال کے اندر آپ کو بلکل نہیں پوچھا جائے گا اس میں بھی بینک کی جو انویسمنٹ ریشیہ وہ ہی ہے جو کہ پہلے والے تھی یعنی سیلریڈ سیلس ایمپلائیڈ اور نان ریزیڈنس پاکستانیوں کے لیے پچیتر پرسنٹ اور جو بزنس پرسنوں کا اس کے لیے پینسٹ پرسنٹ تھرل نمبر پہ جو پروڈکٹ ہوا ہے اگر آپ لوگ اپنے گھر کو رپیر کرنا چاہتے ہیں رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پانچ لاکھ سے ایک کروڑ تک لون دیا چاہے گا اور اس کی مدت بھی دو سال سے پندرہ سال میکسیمم پچیس سال تک جا سکتا ہے اور یہاں پہ بینک آپ کو صرف تیس پرسنٹ ادا کرے گا یعنی اگر آپ کے رینویشن پہ رپیر پہ سو رپیہ خرچہ آ رہے تو بینک آپ کو صرف اور صرف تیس رپیہ ہی کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اسلامی فسیلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے اندر بھی آپ کو پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ تک کا لون ملے گا اور بیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس بینک سے آپ نے پہلے لیا ہے اس بینک کے ساتھ آپ کے کیسے معاملات تھے تو اس کے حساب سے بینک آپ کو ڈیل کرے گا لیکن بڑی چیز ہے کہ بینک آپ کو ایزی بائر یا پہلی جو دو پڑکٹ تھیں ایزی بائر والی اور ایزی ریپلیسمنٹ ریپلیسمنٹ والی اس کے اندر آپ نے لون لیا ہوا ہے اور وہ لون کم ہو چکا ہے آپ اس میں انہیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی پھر مزید آپ کو لون چاہیے تو آپ لوگ پانچ لاکھ سے دس میلین یعنی کہ ایک کروڑ تک کا لون مزید لے سکتے ہیں جو مدد ہوگی وہ پہلے کی طرح کی ہوگی جو کہ پہلے دو جو پڑکٹ کے اندر جو آپ نے مدد سلیک کی ہوگی اسی مدد کے اندر آپ کو یہ لون دیا جائے گا اور اسی مدد کے اندر یہ لون آپ کو واپس بھی کرنا ہوگا اور بینک کی جو انویسمنٹ ریشیہ وہ سیم ہے جو کہ سیمیٹی فائی پرسنٹ اور سکسٹی فائی پرسنٹ ہے بزنس پرسنٹ کے لیے اس کی پی بیٹس پلانس بھی دو رکھے گئی ہیں ایک ہے یو ایم آئی مارڈل اور دوسرا ہے سیٹ اپ مارڈل دونوں جہاں وہ دمنشن مشارقہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یو ایم آئی مارڈل کے اندر جہاں وہ بینک کا جو حصہ ہے وہ ایک یونٹس کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے مدد سلیک کی ہوتی ہے فار ایک جیمبل پانچ سال تو پانچ سال کے اندر جہاں وہ یونٹس تقسیم کر دی جاتے ہیں اور پر منت آپ کو جتنے یونٹس آتے ہیں وہ آپ لوگوں نے ہر ماہ ان یونٹس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے اور گھر کا رنٹ بھی ادا کرنا ہوتا ہے لیکن سیٹ اپ مارڈل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ زیادہ ایک قسط نہیں دے پاتے ہیں تو اس کے اندر بینک آپ کو یہ آفر کرتا ہے کہ آپ لوگ جہاں وہ ہر ماہ صرف ایک یونٹ ادا کریں پہلے جو آپ کا کہہ لیں کہ دس سال کے لیے آپ نے اکسات کی ہے تو پہلے پانچ سال آپ کو ایک یونٹ ادا کرنا ہوگا اور اگلے پانچ سال آپ کو دو یونٹ ادا کرنے ہوں گے تو اس کی اکسات کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی اسے آسانی سے جب وہ ادا کر سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ بھی ایک اچھے پلانز پیچھئے گیا ہیں اب یہاں پہ بات کریں تو بینک کتنے پیسہ یہاں پہ لے گا تو اگر آپ لوگ چاہیں وہ ویریبل پرائس ریٹنگ کی بات کروں سیلریٹ کسٹمر کے لیے تو یہاں پہ ایک آئی بور ریٹ چلے گا جو کہ اس وقت میں اگر ہم بات کریں آئی بور ریٹ کی اس وقت آئی بور ریٹ جب وہ اکیس پرسینٹ چل رہا ہے تو اس میں جب وہ مزید تین پرسینٹ جب وہ پار این امکین کی پروسیسنگ فیس یا جو بھی بینک کی ڈیلنگ آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ فیس ادا کرنی ہوگی اور یہ ایک سال کا فکسٹ ہوتا ہے اور یہ ہر سال چینج کیا جائے گا اسی طرح بزنس مین کے لیے بھی سیم ہے لیکن یہاں پہ بینک جو فیس ایک پرسینٹ آپ سے زیادہ چارج کرے گا یہ ایک شریع کمپلائنٹس پرڈکٹ ہے یہ ہنڈر پرسینٹ شور ہے اور جب آپ لوگ اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس لیٹس کی میں ہمیں بتا دوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے پرسینل انفرمیشن کے اندر کاپی آف سی این ایسی کاپی آف کو ایمپلیکنٹ سی این ایسی یعنی آپ کا جو سیکنڈ پارٹنر ہوگا اس کی بھی آئی ڈی کارٹ کی کاپی دو پاسپورٹ سائز کی کلر فوٹوگرافز ہوں گی دونوں کی آپ کی اور کو ایپلیکنٹ دونوں کی آپ کی یوٹیلٹی بلز کی کاپی چاہے وہ الیکٹرسیٹی ہو گیس ہو ٹیلی فون ہو کوئی بھی چل سکتا ہے کاپی آف سی این ایسی آف لیگل ہائرز جو بھی آپ لوگ لیگل ہائرز کریں گے ان کے بھی سی این ایس کی کاپی سلکھیں گی ساتھ میں کاپی آف ریسینٹ ڈیبٹ کریڈٹ بلز جو بھی آپ کے بلز ہوں گے کریڈٹ بلز ہوں گے ان کی کاپی سلکھیں گی اس کے بعد پرسپیشنل ڈگری یا سائٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی کاپی سلکھائیں ساتھ میں رنٹ ایگریمنٹ جو اگر آپ کا کوئی ہے تو وہ بھی ساتھ لگائیں تکافل ڈاکمنٹ بھی ساتھ لگیں گے انکم انفارمیشن کے اندر فار سیلیٹ پرسن کے لیے ایمپلائیمنٹ سائٹیفیکیٹ انکلوڈنگ سیلری ڈیٹ آف جائننگ ان پریزن ڈیزیگنیشن یہ سارے سائٹیفیکیٹ سائیں ہیں اوریجنل آر سیلیٹ سیلیٹ بچائیے آف لاز تری منس کی اس کے بعد پریویس اگر آپ کا کوئی ایمپلائیمنٹ پروف ہے تو اس کی بچائی ساتھ لگائیں اس کے بعد سیلری بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ لوگ نے لاز بارہ منت کی لگانی ہے فار بزنس من سیل ایمپلائی پروفیشنل ساب لگا سکتے ہیں اور تین سال کا پروف آف بزنس بھی لگانا ہے ٹیکس آف پورٹنشپ تو یہ سیلری پرسن پر اپلائی نہیں ہوتا ہے پروفیشنل اسوسییشن میمبر شپ سیٹیفکیٹ پریکٹس لائس سنس اپلائی بل تو یہ ان کے لیے جو وکیل وغیر ہوں گے تو ان کو یہ اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو یہ کچھ ڈاکومنٹ کی لسٹ ہے اور اپلیکیشن کا پروسیجر بھی یہاں پر بتایا گیا کہ پہلے یہ میزان بینک پر جاتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ اٹیش کی جاتے ہیں میزان بینک اس کو واریفائی کرتا ہے اس کے بعد جو بھی ہوگی ریپورٹ اس کو بینک انفرمیشن کو واریفائی کرتا ہے جو آپ لوگ ڈاکومنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد نمبر فائف ہے میزان اپٹین ایلیگل آپشن اون پرابٹی ڈاکومنٹ پروائیڈ بیجو جو بھی آپ نے پرابٹی کی ڈاکومنٹ پروائیڈ کی ہیں ان پر لیکل جو بھی ہائرنگ ہوگی وہ وکیل ہائر کر کے لیکل راکوائرمنٹ کو پورا کیا جائے گا نمبر چھ پیٹا جی میزان بینک اپوائنٹ ایلیشن ایجنسی ویل ایولیویر دی پروپٹی ٹو ریٹرمان ایٹس مارکیٹ ویلیو تو نمبر چھ پہ آپ جو بھی پروپٹی سیلیک کریں گے اس کی مارکیٹ ویلیو جائے وہ یہاں پہ لگائی چاہے گی پروپٹی مزان بینک کریڈٹ ریکوارمنٹ بینک ویل گیو آ کنڈیشن آفر لیٹر تو نمبر سیون پہ آپ آفر لیٹر دیا جائے گا اور نمبر ایٹ پہ جب آپ آفر اپروو کر لیں گے تو مزان بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ اوپن کرنے کا کاؤ میزان بینک آفیسر ہوگا ایک لائر ہوگا جو کہ آپ پرابٹی کی لیگل ریکوارمنٹ سا پورا کر آپ کے حوالے لون ٹرانسفر کر جائے گا اگر ہم بات کروں نان ریزیڈنس پاکستانی کی تو اگر آپ نان ریزیڈنس ہیں تو اس کے لیے پاکستانی آپ کا ہونا ضروری ہے پرڈوٹ کی کٹیگری بائر بیلڈر رنویشن این ریپلیسمنٹ ان چاروں کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سیگمنٹ اس میں کیا ہوگا کہ سیلوری اونلی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کو اپلیکنٹ سو پرسنٹ کو اپلیکنٹ انکم کلاب ان کیس ان کیس اف سپوس اور اس کے بعد جی ایج جو ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے پچیس سے ساٹھ سال ایج رکھی گئی ہے اور انکم یہاں پر رکھی گئی ہے کم بس کم جب ڈیٹ لاکھ روپے رکھی گئی ہے اپلائی منٹ کا مدد رکھی دو سال آپ کو کام کرتے ہو گئے ہوں اور ایک سال آپ کا اگزیسٹن کنٹری میں جاب کر رہے ہوں ایمپلائیمنٹ تینور کی بات کرنو تو دو سال آپ ایک جگہ پر کام کرتے ہو گئے ہوں اور ایک سال آپ کا اگزیسٹن جاب ان دی سیم کنٹری آپ کی کوئی اور جاب مانچ لاکھ سے پانچ کروڑ تک آپ کو لون دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر پروسیسنگ چارجز ہیں جو کہ آٹھ ہزار پی ہوں سالری اور بزنس مین دونوں کے لیے اس کے بعد پروسیسنگ چارجز فی ڈی ساتھ میں لگائیں گے تو بارہ سو سو سی دونوں کے سی ہوگے لیگل رپورٹ کی چارجز جائیں جب آپ لون اپروو ہوگا تو اس کے حساب سے ہوگا اسی طرح پروپٹی ویلیویشن چارجز بھی سی ہوگے اس کے لابہ انکم ایسٹیمیشن چارجز بھی شیلیڈ کے لیے نہیں ہیں لیکن بزنس مین کے لگیں گے لیکن وہ سوال لکھا ہے کہ what if we want to purchase the bank اس کے بعد یہاں پہ کچھ questions ہیں جو کہ میں آپ پہ بتانا بہتر سمجھتا ہوں کیا ہوگا اگر میں بینک کا حصہ جلدی خریدنا چاہتا ہوں یعنی مچورٹی سے اگر وقت سے پہلے گھر خریدار چاہتے ہے تو ایزی ام ویٹ اور ایزی ریپلیس کے معاملے میں یہ کسی بھی جنرینٹ کی خریداری سے پہلے بینک کی طرف سے حصے کی آخر تقسیم خریداری بارہ ماہ کی مدت ختم ہونے کی ضرورت ہوگی یعنی کہ ایک سال تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں ایک سال بعد اگر نیچرل ڈیتھ یا ایک سیڈینٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تکافل کی مد میں آپ کو ایک اچھی خاصی رقم ملتی ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا اپشن ہو سکتا ہے اگر آپ لینا چاہیں تو ضرور لے سکتے ہیں اب یہاں پہ جی آپ لوگ کیلکولیٹر نکال میری مدد جو مجھے چاہیے وہ چاہیے تقریبا میں کہتا مجھے 20 سال کے لیے چاہیے پیمنٹ کلین ہوگا جو بھی آپ کو موڈ سلیکٹ کرنا ہے میں پہلے آپ بتا چکا ہوں ایسا ایسا چھوٹی ہو جاتی ہے سلیکٹ کریں گے آپ کی جو پرائیس پرائیس پہ رقم میکسیمم 75% سے زیادہ نہیں چاہیے تو یہ تقریبا 80% بن رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں 18 کرنا ہوگا اس کے بعد کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ساتھ آ چکی ہے نمبر آف یونٹ میں بتا چک ہوں یہاں پہ تین سو ساٹھ یونٹ بنے گی یونٹ سیل آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل مل جائیں گی کہ آپ کا کتنا رنٹ بنے گا یونٹ کتنے بنے گے اور یہ یونٹ آہستہ آہستہ آپ کو کم ہوتے جائیں گے آپ کی جتنی جتنی بھی آپ کس دیتے جائیں گے تو یہاں پہ یہ قسط ہے آپ کی منتلی پیمنٹ کی اور ایڈ جب آپ بلکل اینڈ پہ پہ جائیں گے تو آپ کی تعداد صرف و دس ہزار روپے رہ جائے گی اور یہاں پہ آپ کتنے پیسے پیئے کر رہے ہوگی یہ آپ کے نظر آرہا رہے یہاں پہ یہاں پہ رنٹ بھی بے کر رہے ساتھ میں یونٹ کی پرائیس بھی ساتھ میں لون لیا تھا اور آپ نے کتنے پیسے ان کو دی ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ مل جاتی ہیں اگر آپ کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو نیچے کمیٹ کر آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گے تو لائک کر دیجئے گا شکریہ